یہ ایک لڑکا ہے اس لڑکے کا نام امیر ہے اور یہ یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اس لڑکے کی کلاس میں ایک لڑکے بھی پڑھتی ہے جس کا نام سنا ہے دن اچھے گزر رہے ہیں اس لڑکے کو اس لڑکی کی کوئی پروان نہیں ہے اور نہ ہی یہ لڑکی اس لڑکے کو گاز ڈالتی ہے لیکن اتنا ہے کہ یہ لڑکا بہت لائک ہے اس کی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہوتی ہیں اس کا دماغ بہت تیز ہے یہ وہ باتیں بھی سمجھ لیتا ہے جن کے بارے میں پروفیسر سر سر اسی بات کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندی نے اپنی ایک اسائنمنٹ حال کروانی ہے جس کے لیے یہ اپنا ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہ رہی اب چونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے اس لیے اگر سنا اب اسے اسائنمنٹ کرنے کا کہے گی تو یہ بڑی بے نیازی سے انکار کر دے گا اب سنا اس مسئلے کا حال یہ نکالتی ہے کہ وہ اپنی ایک دوست سے امیر کے کانوں میں یہ بار ڈلوا دیتی ہے کہ سنا نے کئی دفعہ اس کی تعریف کی ہے امیر اتنے میں ہوش ہو جاتا ہے اور سنا سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگتا ہے اور صرف دو دن بعد یہ لائک فائک لڑکا کسی کی اسائنمنٹ حال کرنے کے لیے ڈیلی اپنے کئی کئی گینٹے ضائع کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان جائیں کہ کمزور مردوں کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ ہواتین کے چکر میں بہت جلدی آ جاتے ہیں ان میں ہواتین کی توجہ پانے کی طلب اتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ان کی سوچ ذرا بھی لاجیکل نہیں رہتی ایسے مرد عموماً بے وکوف بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ جا جا کے لڑکیوں کی پوسٹوں کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کمنٹس پڑھنے والا ان سے متاثر ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہی کام باقی کے بے تھاشا لڑکے پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی انہی سینکڑوں لوگوں کے سافر میں آ جاتے ہیں جنہیں دنیا جھان میں اور کوئی بھی کام نہیں ہے بجائے اس کے کہ دوسروں کی توجہ کے لیے ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں اور بیٹھ کے کمنٹس لکھتے رہیں تعریفیں کرنے سے زیادہ توجہ تو آپ کو شاید ان پر تنقید کر کے مل جائے کیونکہ یہ کام بہت کام مرد کرتے ہیں حیر آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح ہوتین کے پیچھے باغنا ایک تو پہلے ہی کمزور لوگوں کی علامت ہے اور دوسرا جب آپ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اس سے آپ کی اپنی سیلف سٹیم انتہائی لو ہو جاتی ہے جو آپ کی باقی زندگی کی کوالٹی کو بھی حراب کرتی ہے دوسری چیز جو مردوں کو کمزور رکھتی ہے وہ ان کی دنیا کے بارے میں تنگ نظری ہے یعنی دنیا کے بارے میں ان کی نیگٹیف سوچ ہے جیسے یہ سوچنا کہ میں اپنی بیوی کی تعریف کیوں کروں اس نے بھی تو میری کبھی تعریف نہیں کی یہی وجہ ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی عموماً روکی اور بے مزا ہوتی ہے اس طرح یہ سوچنا کہ میں اپنے باس سے پرموشن کی ڈیمانڈ کیوں کروں یقیناً وہ میری پرموشن نہیں کرے گا اور میری بیزتی ہو جائے گی کیونکہ باس انتہائی کرہت اور گٹیا انسان ہے وہ پرموشن انہی کو دیتا ہے جو اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پرموشن کبھی بھی نہیں ہوتی اور وہ اسی تھوڑی سی سیلری پر کام کرتے رہتے ہیں جو برسوں پہلے تھی اس طرح یہ سوچنا کہ اگر میرا کوئی دوست نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یقیناً دوست میرے ساتھ گداری ہی کریں گے مجھے ضلیل کریں گے یا ضرورت پڑھنے پر کام نکلوائیں گے اور چھوڑ دیں گے اس لیے کیا ضرورت ہے دوست بنانے کی اپنے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اس لیے ایسے لوگوں کے دوست بھی نہیں بنتے اور پھر یہ لوگ آپ کو بوریت اور زندگی میں زیرو انجوائیمنٹ کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں اور پھر یہ تک سوچنا کہ کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے کی یا اپنے جسم کو بہتر بنانے کی مجھے کون تھا کسی نے دیکھنا ہے پھر مرنے کے بعد سب نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے اس لیے کیا ضرورت ہے اب چاہے موضوع کوئی بھی ہو ایسے مرد ہمیشہ نیگٹیو ہی سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں نیگٹیو باتیں فرض کرتے ہیں اور پھر ساری دنیا کو بلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا مزاج یا رویہ ہی برا ہے اور ہم جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا برا ہی کرتی آ رہی ہے پھر ایسے لوگ اگر دوست بھی بناتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہی طرح کے یعنی سست گیرمہنٹی اور نیگٹیو جن کے ساتھ مل کے یہ ساری دنیا کو برا بلا کہتے ہیں سارے سسٹم کو حراب کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو نیگٹیو سوچ رکھنا اور نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی احساسے برطری کا شکار رہنا بھی مردوں کو کمزور بناتا ہے کیونکہ ایسی سوچ نہ آپ کو کامیاب ہونے دیتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں آپ کے تعلقات ہی بان پاتے ہیں جس کے انتیجے میں آپ کے سوشل ویلیو کام رہ جاتی ہے تیسری چیز جو مردوں کو کمزور بناتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے نیگٹیو استعمال اور موویز دیکھنا بہت زیادہ موویز دیکھنا چاہے اچھی بری یا واہیات یہ موویز آپ کے وقت اور انرجی دونوں کے ضائع ہونے کا سباب بنتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کام ہو جاتی ہے اور نہ ہی آپ سے کسی کام پہ سو فیصد توجہ دی جاتی ہے اسی طرح سوشل میڈیا کا نیگٹیو یوز بھی مردوں کی زندگی حراب کرتا ہے جیسے ہر وقت ہوتین سے دوستی کے چکر میں پڑے رہنا یا انسٹاگرام مارڈلز وغیرہ کو فالو کرنا یا جینرلی سوشل میڈیا کا اکسیسیو یوز چوتھی چیز جو مردوں کی ویلیو کو کام کرتی ہے وہ ان کا ایسی باتوں کو برداشت کر جانا ہے جو ان کی بیزتی کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ باتیں یا وہ عمل جن پہ آپ لوگوں کو ٹوکتے نہیں یا روکتے نہیں تو وہ عمل لوگ جاری ہی رکھتے ہیں اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کی بیزتی کرتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اسے پہلے ہی دفعہ روک دیں یا اسے دو ٹوک جواب دیں اب یہ بات درست ہے کہ اسلام ہمیں بدلہ نہ لینے کی تلقین کرتا ہے یا پھر برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے لیکن کیا ہو اگر ایک بندہ جان بھوچ کر آپ کو زلیل کرے یا چوتا لے کے آپ کے سر پہ کھڑا رہے کہ کب آپ کو بیزت کرنے کا موقع ملے اور وہ آپ کو بیزت کرے تو ایسے لوگ جو جان بھوچ کر آپ کو زلیل کرتے ہیں اور آپ کی بیزتی کر کے انجوائی کرتے ہیں یا آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں زلیل نہ ہوں حصوصا اگر کچھ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو ضرور ڈیفینڈ کریں کیونکہ اگر دوسرے لوگ آپ کو بیزت ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ کچھ نہ کریں تو ان دیکھنے والوں کو بھی آپ کو زلیل کرنے کی طاقت ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زلیل کرنا نارمل سے بات ہے باقی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں گے اس لئے اپنی عزت کی حفاظت ضرور کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے پانچویں چیز جس کی وجہ سے مرد کمزور لگتے ہیں وہ ان کا دوسرے مردوں سے جیلس ہونا ہے جیسے احمد کی مثال لیتے ہیں احمد علی سے اس لئے جیلس ہے کہ علی دیکھنے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگتا ہے علی میں سینس آف ہیومر بھی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر محفل کی جان بن جاتا ہے احمد نبیل سے بھی جیلس ہے اور وہ اس لئے کہ نبیل کا قد لمبا ہے اٹریکٹیو ہے سمارٹ ہے احمد عادل سے بھی جیلس ہے عادل سے اس لئے کہ عادل کے پاس بہت اچھی جاب ہے عادل کے پاس گاڑی بھی ہے اور عادل کامیاب بھی ہے اس طرح احمد کو اپنا قصن شاویز بھی اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا کیونکہ شاویز کی بیوی پڑی لکھی اور خوبصورت ہے اپنے اردگرد جتنے بھی مردوں کو احمد جانتا ہے وہ اسے اچھے نہیں لگتے کیونکہ ان سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو احمد کے پاس نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ باقی مردوں کے پاس نیوٹن یا ایسا دماغ ہے یا وہ آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد نے کبھی بھی ان کی طرح کامیاب بننے کے لئے محنت نہیں کی بلکہ محنت کرنے کی بجائے وہ اس طرح سوچتا ہے میں کبھی بھی حبصورت نہیں بان سکتا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گا یقیناً ان سارے مردوں کی قسمت بہت اچھی ہے جو انہیں ہر چیز ملی ہوئی ہے لیکن میری قسمت ہی حراب ہے یاد رکھیں لوگوں کی قسمت کو اچھا قرار دینا آسان ہے لیکن ان کی محنت اور بڑائی کو تسلیم کرنا مشکل ہے اس لئے زیادہ تر لوگ ان کی محنت اور ہارڈ ورگ کی تعریف کرنے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی اچھی ہے جبکہ میری ناکامی کی وجہ میری قسمت ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں مانتے کہ ان کی ناکامی کی وجہ دو دو گینٹے بیٹھ کے انسٹاگرام ریلز دیکھنا ہے تین تین گینٹے یوٹیوب پہ فضول قسم کے پرینکس یا ویل آگز دیکھنا ہے ان کی ناکامی کی وجہ کبھی بھی ڈاٹ کے محنت نہ کرنا ہے اگر وہ اس طرح سوچیں گے تو ان کا اپنا قصور نکلے گا اس لئے قسمت کا قصور نکال دینا آسان لگتا ہے چھٹی چیز جو مردوں کو کمزور ظاہر کرتی ہے وہ ان کا بیٹھ بارڈی پاسچر ہے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا چن پہ اگر آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ ان کو ذرا گور سے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا چلنے پھرنے کا سٹائل یا اپنے آپ کو کیری کرنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی ڈرامے کا ہیرو آپ کے سامنے آگ کھڑا ہوا ہے ان کی اس کشش میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے بارڈی پاسچر کا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے کہ دبے دبے اور کنفیوز لگیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ جیسے انہیں کہیں جانے کی جلدی ہے اور وہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جانا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے سڑک ان کی اپنی ہے نہ وہ کسی سے شرماتے ہیں اور نہ ہی تیڑے میڑے ہو کے چلتے ہیں اگر آپ کی بارڈی لینگوج اچھی نہیں ہے تو میرے چینل پر موجود یہ والی وڈیو مسنا کیجئے گا یہ وڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یقیناً درست ہو جائے گا اس کا لنک آپ کو اس وڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر اس وڈیو نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے تو کم از کم ہنڈرڈ لکھ دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چال جائے کہ یہ وڈیو آپ کے لئے فائدہ مانتی اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر وڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر وڈیو بناوں خدا حافظ